سب ہی چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جسے بہت سے رمضان بھی کہتے ہیں لیکن وہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہم جو ہے وہ ایراب کی طرف سے آئے تھے اور ایراب کنٹریز سے آئے تھے لیکن ہم تو ادھری سے آئے تھے جی سات پھولی کنٹری سے آگے تھے بھارت سے تو اس لئے ہم تو رمضان ہی کہتے ہیں تو جی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد عید ہے اور ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے یقیناً کہ عام پبلک پاکستان کی کس طرح سے عید بنا رہی ہے یا کس طرح سے عید کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ حال وہی ہے اکانومی کا حال خراب ہے آٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس اور نہ صرف آٹا بلکہ سبزی یا کوئی چیز بھی جو گھر کی ضرورت ہوتی ہے وہ لینے میں لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے لوگ بہت پریشان ہیں اکانومی کا بالکل ہی بیڑا گھرک پھٹا بیٹھا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں جن کے آپ سمجھیں کہ ڈیلی ویجز پر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں بلکہ جو لوگ جو پر ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی نوکریاں بھی جا چکی ہیں لیکن بہرحال رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پورے اندوستان میں بھی پاکستان میں بھی اور بھی کئی جگہ ہیں ہمارے ایک بڑا اچھے دوست ہیں انہوں نے صبح مجھے یہ پکچرز بھیجی ہیں بھارت سے اور انہوں نے کہا کہ ذرہ دیکھئے تو ہمیں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں اور بیسے مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ جگہیں کونسی ہیں لیکن بھارت ہی ہے میرے خیال سے یقین یہ دیکھئے یہ افتاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ٹرین کے سامنے اور ٹرین کی تو ریل کی پٹھریوں پر بیٹھ کے بسے انڈین مسلم کی سمجھ نہیں آتی مطلب جی بھرکتیں کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ روڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں پر بھی افتاری ہو رہی ہے اور بلکل روڈ پر اور میرا خیال ہے تھوڑا سا سائٹ پر ہو کر اور اگر کھا لیں تو بھی اتنا ہی سباب ملے گا جتنا آپ روڈ کے بیچ میں یا ریلوے ٹریک پر بیٹھ کے کھانے سے ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم میں نے اس قسم کی حرکتیں ایسے کم سے کم پاکستان میں ہوتی بھی نہیں دیکھیں اور اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن ہاں یہ ضرور بڑا ظلم ہو رہا ہے جی مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں اب دیکھئے بھلا اگر ظلم نہ ہو رہا ہوتا یہ میں اپنے اس دوست کو بھی کہہ رہی ہوں ان کو مکلے بھیجوں گی ان کا نام میں نہیں بتا رہی آپ کو ان کو مکلے بھیجوں گی کہ جی یہ دیکھئے اگر ظلم نہ ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے اپر ہندوستان میں تو بیچاری کے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کے افتاری کر رہے ہوتے چھکا 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 اور ادھر وہ جلی لکھا رہے چلے چھائیا 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 بات ہوتی نا کوئی آپ لوگ تو اور اپنے پول کھول رہے ہیں اس طرح کی پیکچرز ریلیز کر کے تو میرا خیال ہے ان میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے یقینا ان کو کوئی جگہ نہیں دی ہوگی بیٹھنے کی ورنہ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا سارے یہاں پہ تو تو زیادہ تر مسلم ہی ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ جی ریلوے ٹریک پہ بیٹھے ہوں یا پھر یہ کہ جا کے ائرپورٹ پہ رنوے پہ جا کے بیٹھے افطاری کرنا شروع کر دیں یا سہلی کرنی شروع کر دیں لیکن بارال توڑا سا مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے باقی تو خیر چلتا رہتا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا کیونکہ صدرنے والے تو نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں تو اس جیسے کچھ کہا نہیں جا سکتا دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں پر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت